سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن دوائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ یوپی میٹرو میں اپنا آن لائن فارم کس پرکار سے بھر سکتے ہیں تو دوستو اتر پردیس میٹرو ریل میں کچھ بیکنسیاں نکلی ہیں تو یہاں پر آپ اپنا فارم کس طریقے سے بھر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی آسانی سے بھر سکتے ہیں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا نمسکار دوستو میرا نام ہے سوک اور آپ سبھی لوگوں کا میری یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اتر پردیس میٹرو ریل کارپوریشن لیمیٹیڈ یہ اس کی سائٹ کھول لینا ہے یہ اس کی سائٹ میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اپنا فارم بھر سکتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے پینج اوپن ہوگا تو یہاں پر چلیے سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں فارم میں کیا کیا ڈیٹیل بھرنا ہے کس طریقے سے سارا کچھ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپلیکنٹ فول نیم تو یہاں پر جو ہے آپ کا فول نیم ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کا فاظرم ایڈریس اور یہاں پر مادرس 정확 یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے یہاں پر کنفرم موبائل نمبر اس کے بعد میں ایمیل ایڈریس یہاں پر کنفرم ایمیل ایڈریس اور یہاں پر اپنے ڈیٹ آب برد یہاں سے اس کے بعد میں یہ کیبچہ کورڈ اس باکس میں ڈال دینا ہے اگر کیبچہ کورڈ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس پر کلک کر کے دو بارے سے نیا کے پچک کوڈ لا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل فل کرنے کے بعد میں آپ کو ریجسٹرٹ پر کلک کر دینا ہے تو چلیے میں ساری ڈیٹیل فل کر دیتا ہوں تو دوستو یہ ڈیٹیل سب میں نے فل کر دی ہے پھر آپ کو اس طریقے سے فل کر دینا ہے اپنی ڈیٹیل اس کے بعد میں ریجسٹرٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ریجسٹرٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو ہے ساری ڈیٹیل صحیح ڈالی ہے نا تو کچھ چینج نہیں ہوگا بعد میں تو اس کے بعد میں آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہے جسی آپ اوکے پر کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر جو ہے آپ کی ڈیٹیل آگئی ہے تو یہ دیکھئے گا ساری ڈیٹیل ہے آپ کی اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اس ڈیٹیل کو پرنٹ لے کے رکھنا ہو تو پرنٹ پر کلک کر کے رکھ سکتے ہیں نہیں تو کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہ دیکھئے گا جو ہو یہاں پر ہمارا نیکسٹ پیج اوپن ہو چکا ہے تو چلیے ہم آگے کی پروسیس فل کرتے ہیں تو دوستو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو پوشٹ اپلائی پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو جو بھی اپنی پوشٹ ڈالنا ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے آپ کی ڈیٹیل پہلے سے آلرڈی فلے پھر اس کے بعد میں دوستو یہاں پر دھیان سے دیکھئے گا یہ سب سے پہلے آپ کو اس طرف میں جنڈر سیلیکٹ کر لینا ہے میل ہو یا فی میل ہو وہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ڈومی شائل اسٹیٹ اتر پردیش یا اتر دین اتر پردیش تو آپ اتر پردیش کے ہو تو اتر پردیش پر کلک کر دینا ہے اتر اسٹیٹ سے ہو تو اتر پر کلک کر دینا ہے تو جیسے چلیے ہم اتر اسٹیٹ پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد میں اپلائی ان کیٹیگری تو اس پر یہاں پر آپ کو جو ہے اتر کٹیگری کو جنرل کٹیگری میں لیا جائے گا انڈیزرب اس کے بعد میں ریو پی ایم آر سی ایل ریگولر ایمپلائی تو آپ جو ہے اس کے ایمپلائی ہو کیا اگر ہو تو یس کر دینا ہے نہیں تو نو کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر سوسل کٹیگری تو یہاں سے آپ کو اپنی جو کٹیگری ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کو تو ہم انڈیزرب کٹیگری میں آئیں گے ادر اسٹیٹ سے فارم ڈالیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو جو ہے اس کے بعد میں آپ کی یہاں پر date of birth آ چکی ہے یہاں پر آپ کو nationality پر کلک کر کے انڈین سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اپنا correspondence address ڈال دینا ہے یہاں پر permanent address اگر آپ یہاں پر دونوں address سیم ڈالنا چاہے تو یہاں پر آپ کو yes پر کلک کر دینا ہے تو چلیے یہ details ساری fill کر دیتے ہیں ہم تو دوستو جو ہے ساری details میں نے fill کر دی ہے تو آپ کو اس طریقے سے fill کر دینا ہے یہاں پر address ہم نے سیم ڈال دیا ہمارا دونوں address یہی ہے تو اس حساب سے آپ کو اپنا address ڈال دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو next پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ next پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طریقے سے page open ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے آپ کے 10 کی detail مانگی جا رہی ہے تو یہاں پر اپنی 10 کی detail ڈال دینا ہے آپ کو یہاں سے 10 کلاس کا year of passing تو آپ نے کس year میں 10 کلاس پاس کیا تھا تو وہ یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر board کا نام ڈال دینا ہے کس board سے آپ 10 کلاس پاس ہو یہاں پر total marks ڈال دینا ہے آپ کو یہاں پر mark optent کتنے نمبر آیا ہے وہ ڈال دینا ہے یہاں پر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کا percentage آ جائے گا automatic پھر اس کے بعد میں combination of any to maintainer electrical تو یہاں پر جو ہے آپ کی ڈال دینا ہے یا اس کے بعد میں یہاں پر جو بھی ہو اپنی passing year ڈال دینا ہے آپ کو یہاں پر name of institute board university تو یہاں پر آپ کس board یا university سے ڈال دینا ہے یہاں پر total marks یہاں پر marks opt and تو یہاں پر percentage automatically آ جائے گا تو چلیے یہ detail بھی fill کر دیتے ہیں تو دوستو جو ہے دیکھ لیجئے آپ 10 کی اپنی detail اس طریقے سے ڈال دینا ہے آپ کو یہاں پر یہ دیکھئے گا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کی ITI کی detail آ جائے گی تو یہاں پر آپ کی اپنی detail اس طریقے سے ڈال دینا ہے یہ سے آپ next پر کلک کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے page open ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے آپ پھر دوستو آپ کو یہاں پر اپنا passport size کا photograph اور signature upload کر دینا ہے یہ hair لکھا اس پر تو چلیے کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر upload کر دینا ہے تو چلیے میں آپ کو open کر دکھاتا ہوں آپ کا photo size رہے اس ckb سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو چلیے میں photo لے لیتا ہوں دوستو choice file پر click کر کے اپنا photo لے لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے گا file has been successfully uploaded تو یہاں پر photo upload ہو چکی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر signature پر click کرنا ہے تو signature پر click کر کے یہاں سے choice file پر click کرنا ہے اور اپنا signature upload کر دینا ہے signature یہاں سے لینے کے بعد میں upload پر click کرنا ہے پھر آپ کے سامنے یہ دیکھئے signature جو upload ہو چکا ہے یہاں پر successfully uploaded اس کے بعد میں آپ یہاں close window اس پر click کر دینا ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو the test city preference is only indicative and subject to change تو یہاں پر جو ہے اپنا test center preference دے دینا ہے آپ پر 5 center کے نام ڈال دینا ہے آپ کو سب سے first میں کون سا چاہیئے اس طریقے سے آپ 5 examination center select کر لینا ہے دوستو یہاں پر اپنا test examination test center select کر دینا ہے جیسے آپ next پر click کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے page open ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے آپ fee application یہاں پر جو آپ amount ہے form کا یہاں پر آپ کون line payment کرنا پڑے گا تو آپ کو یہ capcha code سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہاں پر click کر کے نئے capcha code agree جو لکھا ہوا ہے اس ڈبے پر آپ klik کر دینا ہے check box پر پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ preview application تو یہاں پر اس پر klik کر کے آپ کو ایک بار detail ڈالی ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ آپ نے detail بھری ہے وہ ساری صحیح ہے نا یہ دیکھئے گا یہاں پر ساری detail check کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں ok click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر finally submit پر click کر دینا ہے پھر یہاں sure you went to submit the form تو ok تو یہ دیکھئے گا دوستو submit کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے page open ہو جائے تو یہاں پر دوستو آپ کو اپنا جو ہے form کی payment کرنا ہے تو آپ پر select کر لینا ہے net banking payment کرنا چاہ رہے آپ یا fair card ATM card سے تو یہاں پر جس سے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو sbi سے کرنا ہو تو آپ اس پر کر سکتے ہیں ادھر bank کے net banking سے کرنا ہو تو اس پر کر سکتے ہیں اس پھر کر سکتے ہیں آسانی سے اس طریقے سے تو آپ کو ایسے اپنے فارم کی online payment کر لینا ہے تو دوستو ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنا UP Metro کا فارم بڑی آسانی سے بھر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی پرکار کی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دنگ دوستو دھنی باد